بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ہمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج دوبارہ ایف ای اے کی جو ٹیم گئی ہے اڈیالہ جیل میں میڈیا ذراعہ کے مطابق عمران خان نے ملاقات سے اور تفتیشی کے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نو مئی کے جناح اسملا کیس میں سات ملزمان کی زمانتیں منظور کر لی گئی ہیں اور سندھ آئی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے سے روک دیا ہے لاہور آئی کورٹ کے ڈویین بینچ نے نو مئی سے متعلق جو مقدمات ہیں اس میں فواد چودری کو یہ بڑا ریلیف دیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جانب سے آج شامل تفتیش ناہو نے کا فیصلہ کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا جو فی اے کی ٹیم گئی تھی یہ وہ متنازر ٹویٹ کیس ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو عظر مشوانی کے دو بھائیوں کو اغواہ کیا گیا ہے یا حراست میں لیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ عظر مشوانی ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شاید وہ عمران خان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی وہی دیکھتے ہیں تو اس بنیاد پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ تو اب کل لاہور آئی کورڈ میں پتا چلے گا جو لاہور آئی کورڈ نے رپورٹ طلب کی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف تو کاروائی سے روکا ہوا ہے حراسہ کرنے سے اور تعدیبی کاروائی سے جسٹس موسن رکھتر کیانی صاحب نے لیکن وہیں پہ عمران خان سے جو تفتیش کرنے کے لئے ٹیم گئی تھی تو اس پر عمران خان نے ان سے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور سب انسپیکٹر شامل تھے یہ دو رکنی ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف نے فائی اے ٹیم کی تفتیش میں شامل ہونے کو وکلا کی موجودگی سے مشروط کر دیا فائی اے ٹیم سابق وزیراعظم سے تحریری انکار کے بعد جیل سے واپس روانہ ہو گئی اور پہلے بھی وہ گئی تھی اور عمران خان انکار کر دیا تھا اور آج دوسری دفعہ وہ گئی ہے اور وہ تحریری طور پر عمران خان نے انکوگاہ کر دیا کہ وہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے اور وہ شامل تفتیش نہیں ہوں گے جب تک ان کے وکلا موجود نہیں ہوں گے دوسری جانب سنیت آدھ کانسل نے قومی اسمبلی میں گندم سکینڈل کی جوڑیشر انکواری کا مطالبہ کر دیا ہے قومی اسمبلی جلاس کے دوران سنیت آدھ کانسل کے رکن برگیڈیے ریٹائر اسلم گھومن نے گندم خریداری کا ذمہ دار نگران وزیراعلا اور نگران وزیراعظم کو قرار دیا اسلم گھومن نے کہا کہ نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعلا کے خلاف تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر جو رہنما ہیں اور صابعہ کی سپیکر ہیں اسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت گندم سکینڈل پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتی وزیر پارلیمانی امور آزم نظیر تارڈ نے اپوزیشن الکان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ گندم سکینڈل کی انکواری رپورٹ ایوان کے سامنے رکھی جائے گی اسپیکر کہیں گے تو جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا اب پہلے کہا گیا تھا وہ ایک ہفتے میں اب مہینے گزر گئے ہیں اور اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئے اب وہ کہتے ہیں کہ جی رپورٹ ہم ایوان میں رکھیں گے ایوان کے سامنے قوم کے سامنے قوم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا جو لوگ قوم کے ووٹوں سے الیکٹ نہیں ہوئے یا جن کا یہ گلہ ہے کہ ہم کیوں قوم کا سوچیں جس قوم نے میں ووٹ ہی نہیں دیا اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار مذاکرات کی بات کی ہے کاش سپریم کورٹ آف پاکستان مذاکرات تب ہوں گے جب پی ٹی آئیکون کا منڈیٹ واپس مل جائے گا تو جو آپ کے پاس جوڈیشل کمیشن بنانے کا یا آٹھ فروری انتخابات سے متعلق جو انکوائری کے لیے ایک پیٹیشن پینڈنگ پڑی آپ کریں نا اس کو سماعت کے لیے مقرر آپ پانچ ساتھ ہلکے کھول کے تو اس میں دیکھ لیں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک آج بار بار مندوحیل صاحب نے بھی یہ بات کی یا ترمینلہ صاحب نے بھی کی اور موزز چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ملک کا سوچیں بیٹھ کر مسائل کو حل کریں تو اس میں سب سے اور سپریم کورٹ کے پاس تو اختیار بھی ہے سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ بنائے اور اس کے اوپر سنیں لگ بتا جائے گا اور اس سے اہم کیس جمہوری آئینی اور کون سا ہو سکتا ہے اور عوامی کیس اور عوامی مفاد کے کیس کا جو انتخابات سے متعلق ہوگا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق ایم اے نئے ہیں اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی علیہ حمزہ میہ والی میں نو میہ کے تین مقدمات میں ڈسٹرک جیل سرگودہ سے رہا ہوئیں علیہ حمزہ کو جیل سے باہر آتے ہی گجران والا پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا پہلے وہ سنم جاوید تھی اور اب ان کو بھی گرفتار کر لیا اور روپکار پہنچنے پر رہا ہوتے ہی ان کو گرفتار کیا گیا اور اس میں کہا گیا جی کہ گجران والا کینٹ پولیس کو علیہ حمزہ نو میہ کے مقدمے میں مطلوب ہیں اس وجہ سے علیہ حمزہ کو بھی گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور اب یہ دو خواتین ہیں اور پتہ نہیں کہ ایسا کیا ہے کہ وہ خواتین کو رہائی کی طرف معاملہ جا بھی نہیں رہا اور پھر آپ نظام دیکھیں دہشتگردی عدالت گجران والا میں پیش کیا گیا آج سنم جاوید کو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سنم جاوید کو اب سنم جاوید نے آج عدالت سے خود بھی گفتگو کی ہے ان کو ایٹی اے میں پیش کیا دس جون کو اور ان کا تیس دن کا جسمانی ریمان مانگا اور چار دن کا جسمانی ریمان منظور کیا میہ علیہ شفاق وکیل تھے سنم جاوید کے انہوں نے دلائل دیئے کہ آپ اس مقدمے سے ان کو ڈسچارج کریں ایک سال اور ایک مہینے کے بعد اس مقدمے میں گرفتار کرنا یہ کوئی درست نہیں ہے جو ایک سال اور ایک مہینے سے تیرہ مہینے ہو گئے ہیں جیل میں ہیں تو ان مقدمات میں یہ کر سکتے تھے تفتیش اب رہائی کے بعد یہ جو گرفتاری ہے لیکن جو آج سے گیارہ مہینے جہاں پہ یا بارہ مہینے پہلے معاملات کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں حالانکہ جسٹس وحید خان صاحب کا آرڈر تھا لاہور ایکوٹ کے جج کا کہ رہا کیا جائے اور روپ کر پہنچ گئی ہے اس کے بعد گرفتاری ہوئی سنم جعوید نے بھی عدالت سے اجازت لے کر بات کی سنم جعوید نے کہا کہ ہائی پروفائل میٹنگ میں سازش کی بات کی جا رہی ہے مین کیز یہ ہے کہ ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کوئی سازش تیار ہوئی ہے وہ کہتی ہے جب میٹنگ ہوئی اس وقت میں تو پاکستان تحریک انصاف کی نہ کارکن تھی نہ عہددار تھی میرا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سوشل میڈیا کا ایک تلق ہے اس کے علاوہ نہ میں کارکن ہوں لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں یہ سارے معاملات تیہ ہوئے میں تو نام اس کا حصہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے عہددار بھی نہیں تھی عدالت کے اندر سنم جعوید کے وقلہ نے ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر پھر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا سنم جعوید کے وکیل میع علی اشفاق نے کہا کہ سنم جعوید کو کل سرگودہ سے دشتگردی کی دسویں مقدمے میں گرفتار کیا جرم ثابت کرنے کے لئے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں مقدمے کے حقائق کیا ہیں ثبوت اور قانونی جواز کیا بنتا ہے انہوں کا تینوں پوائنٹ پر عدالت کو مطمئن کرنے کے بھرپور کوشش کی ہے سنم جعوید بے گناہ ہیں ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے لیکن معزز عدالت نے چار دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اور اب وہ جسمانی ریمانڈ آگے چلے گا دوسری طرف عدالتی ریپورٹنگ سے متعلق جو فیصلہ سامنے آیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے کورٹ ریپورٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلس پی آف یوجے کے سیکٹری علاو دین خانزادہ کی درخواست پر سمات کی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی ریپورٹنگ کے دوران سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز اور متلکہ قوانین کا خیار رکھا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ کے لیے جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل درامت کیا جائے عدالت حالیہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کی خلاورزی پر پیمرا کاروائی کر سکتا ہے سندھ ایک کورٹ نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹی آثورٹی کی جانب سے صرف تحریر حکمنامے کی ریپورٹ سے متعلق پابندی کی مطلی کو یہ پیشرف سامنے آئی ہے چیف جسٹس قاضی فازیسہ صاحب نے اس کو نوٹس لیا ہے تو معزز عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو نوٹیفکیشن اس حد تک موطل رکھا جائے گا کہ جو عدالتی ریپورٹنگ کی حد تک روکا گیا تھا اس کو موطل کر دیا ہے اور انہوں نے عدالتی جو ریپورٹنگ ہے اس کی اجازت دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کار قرآن کو جناح اسملا کیس میں نو مئی کے مقدمے میں زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے آٹھ نو مئی کیس میں سات ملزمان کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں ملزمان میں طلع مصطفی مرزا طاہر محمد عابد سمیت سات ملزمانت جج خالد ارشد نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سمات کی جناح اس کا مقدمہ تھانا سرور روڈ پولیس نے درچ کر رکھا ہے تین تین لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کی وز عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا اب نو مئی سے جڑے جو چھتیس کے قریب مقدمات جو فواد چودری کے خلاف ہیں فواد احمد ورسس فیڈریشن آف پاکستان سمیر خوصہ اس میں وکیل تھے اور انہوں نے عدالت کے سامنے ارگومیٹس دیئے پیٹیشنر 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 جواننے دیوری گرانٹیز پیٹیشنر پاکستانیрачنر پیٹیشنر پیٹیشنر کے جی ان کے خلاف سن تالی سے مقدمات ہیں اکتالی اس دن پہلے ہی مختلف کیس میں وہ ریمانڈ پہ رہ چکے ہیں جسمانی ریمانڈ پہ پیٹیشنر پہ ہے انہوں نے فدیائی آو پینڈ ڈیس پیٹیشنر پیٹیشنر پاکستانی خواہار ہے ان کے خلاف سمتالی سے چھ مہینوں کرتے ہیں وہ لوکپ میں رہے ہیں but while during in aڈیالا جی راول پنڈی his arrest in other cases lodged at provincial headquarters لاہور and in other various districts of the Punjab was not incorporated in his warrant of arrest at the set jail لیکن ان کے جو باقی مقدمات میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی گئی in support of their assertions Leonard council have submitted that in clear violation of case law titled as jam saaki versus province of sindh through secretary home department kirachi 2005 pcrlj 1626 اس کا حوالہ دیا تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ جناب اب چھے مہینے ایک بندہ جیل میں رہنے کے بعد اب اگر رہائی کے بعد گرفتاری باقی مقدمات میں کرنی ہے تو یہ درست نہیں ہے points raised needs consideration let notices be issued to the respondents for 26 june 2014 London law officer present as on court's call are directed to submit report and paravise comments on behalf of the respondent before the next date of hearing subject to notice for the set date the respondents are restrained from taking any corrosive action against the petitioner till the next date of hearing کے ساتھ ہی جو respondents سے ان کو روکا جاتا ہے کہ کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کرنی پیٹیشنر فواد چودری کے خلاف محمد وحید خان صاحب اور شہرام سرور چودری یہ division bench تھا دشتگردی کے cases کا میرے خیال میں تو اسی division bench میں درخواست دائر کرنی چاہیے میاں علیہ شفاق کو سنم جاوید کی بھی اس میں ان کو بھی relief مل سکتا ہے اس order کی rule of consistency میں ان کو بھی relief مل سکتا ہے کہ ان کو مزید کسی دشتگردی کے مقدمے میں اب جس میں ریمانڈ ہوگیا اس میں تو چلو ہی زمانت ہو جائے گی کسی اور مقدمے میں نہ گرفتار کیا جائے اور مقدمات کی report بھی طلب کی جائے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد